بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ حافظ الاسد کا زمانہ تھا دمشق کا مشہور و معروف تاجر رات کے پچھلے پہر سڑکوں پہ ٹیہل رہا تھا موسم خوشگوار ہونے کے باوجود اس کا دم گھٹا جا رہا تھا ڈاکٹروں کے مطابق اس کے پاس ہفتہ یا دس دن سے زیادہ ٹائم نہیں تھا دنیا کی ہر اسائش کے ہوتے ہوئے بے بسی کا یہ عالم تھا کہ ٹائم سے پہلے ہی سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا ملک کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا ایک ننیسی امید تھی کہ امریکہ میں علاج ہو سکتا ہے وہ بھی دم توڑ گئی جب وہاں کئی مہینے ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے بعد سینئر ترین ڈاکٹر نے ایک دن آ کر نرمی سے سمجھایا کہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے لہٰذا میرا مشورہ ہے اور اکلمندی یہی ہوگی کہ باقی کا قیمتی ٹائم آپ اپنے بی بی بچوں کے ساتھ گزاریں رات کے اس پہر بے خبری کے عالم میں نہ جانے کتنی دیر ٹہلتا رہا اس کی سوچوں کا تسلسل تب ٹوٹا جب ٹہلتے ٹہلتے وہ ایک تنگ سے بے رونک پل پر پہنچ چکا تھا سڑک پار دوسری طرف سٹریٹ لائٹ کے نیچے ایک خاتون کھڑی کسی آدمی سے گفتگو کر رہی تھی تیس سال کے لگ بگ تھی خاتون کا انداز منت سماجت والا تھا جبکہ بندہ کوئی عباش قسم کا تھا جو کہ اس کی بات نہیں مان رہا تھا اس کے چلنے کی رفتار خود بخود آہستہ ہو گئی کانوں میں جب آواز پہنچنا شروع ہوئی تو خاتون کہہ رہی تھی خدا کے لیے مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے بچے بھوکے ہیں میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں جبکہ وہ عباش قسم کا بندہ اس خاتون کی قیمت عادی سے بھی کم دینا چاہ رہا تھا اور بول رہا تھا کہ تمہاری اس سے بھی کم قیمت بنتی ہے پھر وہ کندے اچھکاتا ہوا چل پڑا اور خاتون حسرت کی تصویر بنی کھڑی رہ گئی وہ تھوڑا آگے جا کر مڑا اور خاتون کی طرف چل دیا اسے نزدیک آتا دیکھ کر خاتون چکننی ہو گئی امید بری نظروں سے قریب آتے کو دیکھنے لگی نزدیک پہنچنے سے پہلے خاتون آگے بڑی اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے اپنے آپ سے زبردستی کر رہی ہو اس نے قریب پہنچ کر سلام کیا خاتون نے مسنوعی مسکراہت کے ساتھ جواب دیا اور ٹٹولتی نظروں سے دیکھا اور تھوڑا قریب ہوتے ہوئے مائنی خیز انداز بنا کر پوچھا کیا مہڑ ہے وہ پیچھے ہٹا اور نرمی سے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے دراصل میں نے ابھی گزرتے ہوئے تمہاری اس آدمی کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو سنی ہے مجھے بتاؤ میری بہن تمہارا کیا مسئلہ ہے اس طرح پوچھنا تھا کہ خاتون جو کی مضبوط دکھائی دینے کی کوشش کر رہی تھی یا قدم روحانسی ہو گئی اور بولی بائی قسم ہے اس ذات کی جو ہماری گفتگو سن رہا ہے میں اس قسم کی عورت نہیں ہوں جو اس وقت گھر سے نکل کر سڑک پہ کسی کا انتظار کرے مگر میں بہت مجبوری کے عالم میں اس وقت اس جگہ کھڑی ہوں اسے لگا کہ کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو اس نے مزید نرمی سے کہا دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہی ہے بہن مجھے بتاؤ کیا بات ہے وہ بولی میں ایک بیوہ عورت ہوں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں شوہر کو فوت ہوئے سال ہونے کو ہے شروع میں تو پروسی رشتے دار کچھ مدد وغیرہ کر دیتے تھے پھر آہستہ آہستہ سب نے ہاتھ کھینچ لیا گھر میں راشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے قرائے دار کا سبر بھی ختم ہو گیا ہے اس نے کل شام تک کی آخری محلت دی ہے اگر قرائے نہ دیا تو سمان سمیت ہمیں گھر سے نکال دے گا میرے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں رہا سوائے کہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بیٹھ گئی اس آدمی نے بھی جلدی سے دوسری طرف مڑ کر بہانے سے اپنے آنسو صاف کیے پھر مڑ کر جلدی سے بولا بس بس ٹھیک ہے بہن کوئی بات نہیں اور اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے تو پتا چلا کہ جیبوں میں جو رقم ہے وہ نہ ہونے کی براپر ہے کیونکہ جس آلم میں وہ نکلا تھا اسے تو ہوش ہی نہیں تھا اس نے خاتون سے کہا فی الحال یہ رکھو اور مجھے اپنا اڈریس بتاؤ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے اپنے گھر جاؤ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا خاتون بے یقینی کے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے سوچ رہی ہو کہ اس پہ بروسہ کرے کہ نہ کرے اس نے پھر سے یقین دہانی کرائی کہ تم جاؤ اور اپنا اڈریس بتا دو اس نے آخر کار اڈریس بتا دیا اور پھر ایک طرف کو چل پڑی تھوڑی دیر تک خاتون کو جاتا دیکھنے کے بعد وہ مڑا اور واپسی کی طرف تیزی سے قدم اٹھانے لگا گھر پہنچ کر اس نے کافی مقدار میں نکدی لی اور ڈرائیور کو بڑی وین نکالنے کو کہا پھر خود ڈرائیور کرتے ہوئے شہر کے چوبیس گھنٹے کھلے رہنے والے سٹور سے راشن کی بڑی مقدار وین میں بری اور خاتون کے بتائے ہوئے اڈریس پہ پہنچ کر سارا راشن اس کے گھر اتارا باقی کی رقم خاتون کو دی اور کہا صبح کرائے دار سے وہ خود بات کر لے گا اور کرائے کا معاملہ نمٹا دے گا اور انشاءاللہ ہر مہینے مقصود رقم آپ تک پہنچا دی جائے گی یہ کہہ کر وہ جلدی سے بینہ کچھ کہے سنے واپس مڑ گیا خاتون بت بنی بے یقینی کے عالم میں کھڑی آنسوں بری نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی اور وہ وین سمیت نظروں سے اوجل ہو گیا اس کی کیفیت اب کافی بلکہ بہت مختلف تھی اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی کچھ گھنٹوں پہلے جو اس کی حالت تھی وہ اب یک سر بدل گئی تھی اب اسے ہفتہ دس دن ازارنے کی جو فکر تھی وہ تھوڑی کم ہو گئی تھی ہفتہ دس دنوں کا خیال آتے ہی اس نے کاغذ کلم لے کر خاتون کا اڈریس لکھ کر وسیعت لکھی کہ ہر ماہ بقائدگی سے چار لوگوں کے مقول سے بڑھ کر خرچے کی رقم اس اڈریس پہ بجوائی جائے اور کاغذ کو لفافے میں بندکار کی تجوری میں رکھ دیا اب اسے لگ رہا تھا کہ اپنے آخری سفر کے لیے وہ تیار ہے یا تھوڑی بہت تیاری کر لی ہے پھر ہفتہ گزر گیا اور دس دن گزر گئے پھر مزید دس دن اور پورے پندرہ دن گزر گئے گھر والوں کے کہنے کے باوجود وہ حسبتال نہیں گیا اور پھر پورا ایک مہینہ گزر گیا اور اگلے مہینے کی رقم بھی اس نے فوراں بجوا دی پھر ایسے ایک ایک مہینہ کرتے پورا سال گزر گیا اور وہ معمول کے مطابق رقم بجواتا رہا پھر پانچ سال پھر دس سال گزر گئے اور پھر پورے بیس سال گزر جانے کے بعد ایک رات وہ معمول کے مطابق تحجد کے لیے اٹھا وضو کر کے تحجد شروع کی اور سجدے میں دعا کرتے کرتے اس کی سانسیں ختم ہو گئیں اور وہ اس جہاں فانی سے سجدے کی حالت میں رخصت ہو گیا یہ سچا واقعہ یہاں ختم نہیں ہوتا اصل خلاصہ تو اب آنا ہے گھر والے جب صبح اٹھے تو اس کو سجدے کی حالت میں مردہ پایا افسوس کے ساتھ ساتھ گھر والوں کو اس بات کی خوشی بھی تھی کہ اچھی اور مبارک موت ہوئی ہے خیر تکفین و تدفین اور دیگر انتظامات کے بعد اولاد کا تجوری اور وسیعت کھولنے کا وقت آیا تو وہ بند لفافہ بھی نکل آیا جو کم از کم بیس سال پہلے کی تاریخ کا ان کے والد کا ہاتھ کا لکھا ہوا تھا اور اس کا مطلب تھا کہ اس لکھے گے اڈریس پہ بیس سال سے رقم دی جاتی رہی ہے لفافہ پڑھنے کے بعد ان کو پتا چلا کہ والد صاحب کو فوت ہوئے سات دن ہو گئے ہیں جو کہ تکفین و تدفین اور رشتے دار لوگوں کے ملنے ملانے میں نکل گئے ہیں اور وسیعت کے مطابق رقم کی ادائیگی سات دن لیٹ ہو گئی ہے رقم لے کر وہ لوگ اس اڈریس پر پہنچے تو دروازہ کھٹکٹانے پر خاتون باہر آئی جو کہ اب پچاس سے اوپر کی ہو چکی تھی سلام دعا کے بعد تاجر کے بڑے لڑکے نے خاتون سے معذب انداز میں کہا کہ ہم آپ کو والد صاحب کی طرف سے جو مہانہ مخصوص رقم ہے وہ دینے آئے ہیں اور معذرت چاہتے ہیں کہ رقم کی ادائیگی سات دن لیٹ ہو گئی وہ اصل میں خاتون جلدی سے بولی ارے نہیں نہیں کوئی بات نہیں آپ کے والد صاحب کے ہم پر بہت احسانات ہیں آپ لوگ میری طرف سے والد صاحب کو بہت بہت شکریہ بولیے گا اور انہیں بتائیے گا کہ ہم ہمیشہ انہیں دعاوں میں یاد رکھتی ہیں اور رکھیں گے اور میری طرف سے عداب کے ساتھ انہیں بتائیے گا کہ اب انہیں رقم بیجنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا حیرانگی سے بولا کیوں اب کیوں نہیں ہے خاتون نے خوشی کے آنسوں میں ملی آواز میں جواب دیا اللہ کے فضل سے مہینہ پہلے میرے بڑے بیٹے کی ملازمت لگی تھی اور سات دن پہلے ہی بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے خاتون روانی میں پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی تھی جبکہ لڑکوں کے کانوں میں خاتون کا یہی جملہ اٹک کر رہ گیا سات دن پہلے ہی میرے بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے سات دن پہلے ہی میرے بیٹے کو اس کی پہلی تنخواہ ملی ہے مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں